موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں بلکہ تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے وزیراعظم عمران خان کا میاں والی میں ہسپتال کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب ان کا کہنا تھا 23 سال پہلے جب سیاست شروع کی تو احساس ہوا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ مشکل اس وقت ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوں تو ہسپتال اور ڈاکٹرز نہ ہوں میریزوں کو علاج کے لیے میاں والی سے لاہور اور راولپنڈی جانا پڑتا تھا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم آرنگزیب نے وزیراعظم عمران خان کو ذہنی مریض قرار دے دیا وزیراعظم کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے مریم آرنگزیب نے کہا کہ آج تقریر کے بعد یقین ہو گیا کہ عمران خان ذہنی مریض ہیں تقریر سے پہلے وزیراعظم کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے دنیا سن رہی ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی کار کرتگی صفر ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ منڈیلا جیسے عظیم شخص کو اپنے مخالف سے ملا رہے ہیں یہ شہباز شریف کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو منڈیلا جیسے عظیم لیڈر سے ملایا جائے رحیم یار خان غیرت دو اور کیمٹی جانے نگل گئی بھٹا پر مزدوری کرنے والے نوجوان قدیر نے اپنی بہن اور کزن کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا قتل کرنے والا ملزم قدیر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب پولیس تھانہ رکنپور کی نفری ایس ایچو سمیت موقع پر موجود ہرنوئی اپوزیشن جماعتوں کا پلان سی کے تحت ہرنوئی میں مظاہرہ جس میں کسیر تداد میں کارکنان نے شرکت کی حکومت کے خلاف شدید نارے بھازی ٹرافک پولیس کے زیرے احتمام لوگوں کو سموک سے متعلق اگاہی دینے کے لیے واق کا انکات کیا گیا اگاہی واق میں ڈرسٹرک پولیس آفیسر چنیوڑ سید حسنین حیدر ڈی ایس پی ٹرافک ندیم ملک پولیس افسران ٹرافک پولیس طالباز سیول سوسائٹی جنرل پبلک اور صحافیوں نے شرکت کی شرکہ نے سموک سے متعلق اگاہی بینرز بھی اٹھا رکھے تھے اگاہی واق ڈی پیو دفتر سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک پر احتتام پذیر ہوئی کلورکورٹ نواہی علاقہ روڈی کے سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات حکیم عرشد علی خان کی جوان عمری میں وفات پر دلی افسوس ہوا مرہوم انتہائی اچھے انسان تھے ان خیالات کا اظہار ایم پی اے معامل خصوصی وزیرعالہ پنجاب امیر محمد خان نے اپنے آفیشل پیج پر تازیت کے طور پر کیا ایم پی اے امیر محمد خان نے دعا کی کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور رواحکین کو صبر جمیل عطا کرے غیرہ لیپٹیننٹ جنرل ندیم رضا کو چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا گیا لیپٹیننٹ جنرل ندیم رضا کی تقاریری کا اطلاق ستائیس نومبر کو ہوگا لیپٹیننٹ جنرل ندیم رضا نے کوہارٹ میں انفینٹری ڈویجن کی کماند سبھالی لیپٹیننٹ جنرل ندیم رضا پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں لاہور ایکسپو سینٹر میں گیارویں فرنیچر ایکزیبیشن کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات اور سنت میاں اسلم اقبال تشریف لائے ان کا کہنا تھا کہ حکومت فرنیچر کی سنت کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرے گی انجینیا نادر خان نے میاں اسلم اقبال کو سمال کارٹیج انڈرسٹریز کے مطالبات سے اگاہ کیا انجینیا نادر خان اور دیگر نے پاپولر نیوز سے خصوصی گپتگو بھی کی گیس کو بلکل نہیں ہے اور جو بجلی ہے وہ رولر ایڈیا سے ہمیں بڑی ہے جو میں نے مین ہو جواب دیکھتے ہیں کہ گیس نہیں ہے ہمیں بڑی وجہ ہے بجلی کا ایکسپو سنیکشن نہیں ہے آج ہم نے منیسٹر صاحب سے جو ہماری کو لاکار تھی سمال انڈرسٹریز کارپوریشن کی جو ہمارے منیسٹر انڈرسٹریز مامیہ اسلم اقبال صاحب سے اس سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ سمال انڈرسٹریل سٹیٹ کو سور اس میں انڈرسٹریٹر کمپلیٹ نہیں ہے جس میں سپیشلی جو ہے نا آپ کا سوئی گیس اور الیکٹر سپلائی سوئی گیس کے یہ انڈرسٹریل سٹیٹ نائنٹین نائنٹی فائیو سے کنسیوی ہوئی ہے اور ابھی تک جو ہے نائنٹین دو آدار انیس تک اس میں تقریباً تھرٹین پرسنٹ جو ہے نا انڈرسٹریلیزیشن ہوئی ہے جس کی بہن وجہ یہ ہے کہ یہاں سوئی گیس کی نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز